موسیقی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے ہمارے گناہوں کی سزا صرف خانون ہی نہیں دیتا خود زندگی بھی انصاف کرتی ہے نمسکار میں ہوں رام کشن شکلہ اور آپ دیکھ رہا ہے کرائم ریپارٹ یوپی سرکار نے ایک یوجنا شروع کی غریب لڑکیوں کی ساموہک شادی کرانے کی یوجنا اس کے لیے باقاعدہ سرکار نے دھائی سو کرون روپے کے بجٹ کا پراؤدھان رکھا تیہ ہوا کی ہر لڑکی کو شادی میں بیس ہزار روپے کا چیک تھوڑے سے گہنے اور کچھ توفے دیے جائیں گے یوجنا بہت اچھی تھی لیکن اپنی ہاں ایسے ایسے گھوٹالے باز اور چالباز پڑے ہیں کہ انہوں نے اس یوجنا میں بھی سیندھ لگا دی شادی کے سرکاری پیسے جیب میں ڈالنے کے لیے ایسے ایسے دولہ دولہن منڈپ میں جا پہنچے جن کے دس پندہ سال پہلے ہی شادی ہو چکی ہے اور کئیوں کے تو کئی کئی بچے ہیں پیسہ کیا کیا نہیں کراتا پیسہ انسان کو بیمان بنانے پیسہ سرکار کو بیکار کرتے پیسہ افسروں کی نیت خراب کرتے پیسہ سرکاری بابوں کے لارک ٹپکا دے اور تو پیسہ کئی کئی بچوں کے ماں باپ کی بھی شادی کرا دے پیسے کا خیل نہ ہوتا تو شادی شدہ پھر سے دولہ دولہن کے چوڑے میں سرکاری منڈپ نے گھوم گھوم کر ساتھ فیرے نہ لیتے پر کیا کرے پیسہ سرکاری ہو تو اسے لوٹنے کے طریقے بھی تو نئے نئے ہی ایجاد ہوں گی یوپی سرکار نے غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کسکیم شروع کی ساموہک بیواخ کیس کی اس کے لیے باقاعدہ ڈھائی سو کرون روپے کا بجٹ رکھا گیا تیہ ہوا کہ ایسی ہر خریب لڑکی کی شادی میں اسے بیس ہزار روپے کا چیک دیا جائے گا ساپ میں تھوڑے سے زیور اور کچھ گفٹ ہوئی یعنی کھل ملا کر ایسی ایک لڑکی کی شادی پر خریب چالیس سے پچاس ہزار روپے کا خرچ ہوتا ہے یوجنا بہت اچھی تھی پر جہاں پیسہ بیچ میں آ جائے وہاں چھائی کب تک بچی رہی لہٰذا اچانک پتا چلا کہ یوپی میں شادی کے نام پر لٹیروں کے پوری زمانت ہی پیدا ہو گئی این لٹیروں میں عام لوگ تو تھے سرکاری اپسار اور پابو بھی منڈپ کی لوٹ میں شامل رہے دیکھیں کل شام کو ایک مقدمہ پنچکریت ہوا تھا پرائیما فیسی سیڈیو ساپ کی ایک جانچ ہوئی تھی جس میں یہ پرکاش میں آیا تھا جو ساموہیک بیوہ کاریکرم ہوا تھا اس میں کچھ لوگوں نے گلت اپنی پاترتہ شو کرتے ہوئے اس میں پرتی بھاگ لیا تھا اور جو سمان ملا تھا یا جو روپے لیے تھے اس کا گبن کا پریاس کیا تھا اس کے تحت ایک چار سو بیس اور چار سو نو میں مقدمہ پنچکریت ہوا تھا جس میں تین لوگوں کی آج آرسٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک دھرمیندر ہیں جو پردھان پتی ہیں اور چار کپلز کے کھلا تو اس میں سے دو جو پتی ہیں ان کی آرسٹنگ ہوئی ہے آج ایک کا نام روپن در ہے اور ایک اور ونیت کرتے ہیں دراصل گریٹر نویڑا میں سرکاری شادی کا منڈب سجا ساموہیک شادی کی تیاریاں پوری ہو چکی تھی شادی میں شریک ہونے کے لیے دولہ دولہن ان کے گھر والے پنڈچی اور تمام سرکاری افسر اور بابو پہنچ چکی تھی کل باسٹ جوڑوں کی ساموہیک شادیاں ہونی تھی دھون دھام سے شادی ہوئی شادی کے بعد سرکاری یوجنہ کے تحت دولہن کو گہنے اور بیس بیس ہزار کے چک دیئے گئے جبکہ دولہے کو الگ سے گفت کریٹر نویڑا سے سنجیو کمار کے ساتھ ٹی خیم ریپورٹ شادی کے بعد ہنسی خوشی سارے جوڑے گھر کو لوٹ گئے لگا کہ اب تو اپنے ناپاک منصوبے میں خامیابی مل گئی لیکن کریم ریپورٹ کو جب ایسے کسی فرضی والے کی بھنک لگی تو ہم نے ریپورٹ دکھائی اور نتیجہ یہ رہا کہ تین اروپی گرفت میں ہیں مگر سوال یہ کہ آم ملزموں پر کارروائی تو ہو گئی لیکن ان کے سرپرست پر کب ہوگا ایکشن شادی کے بعد ہنسی خوشی سارے جوڑے گھر کو لوٹ گئے بھیت تب کھلا جب کچھ لوگوں نے دولہ دولہن کے چوڑے میں ایسے چوڑوں کو بھی دیکھ لیا جو نا صرف پہلے سے شادی شدہ تھے بلکی ان کے کئی کئی بچے بھی ہیں لوگ حیران تھے کہ آخر یہ کیسی شادی ہے بعد میں دھیرے دھیرے راز کھلا سرکاری جوجنا کا فائدہ اٹھانے کے لیے اب سروں اور بابوں کے ملے بھگت سے لوگ بچے گھر پر چھوڑ کر دوبارہ منڈپ میں سہرابان کر پہنچ گیا این میں سے کچھ جوڑے تو ایسے تھے دن کے شادی کو پندرہ سولہ سال ہو چکے ہیں پر شادی کے سیزن میں سہرے میں چہرہ چھپائے یہ بھی نئے نویلے دولہے اور دولہن بند کر ساموہک بیوہ کارکرم میں شامل ہو گئے شادی کے سیزن میں سہرے میں چہرہ چھپائے یہ بھی نئے نویلے دولہے اور دولہن بند کر ساموہک بیوہ کارکرم میں شامل ہو گئے شادی کے اس خیل کے خبر اب تھیرے تھیرے گریٹر نویڈا سے باہر فیلی پتا چلا کہ یہ خیل تو یوپی کے کئی زلوں میں خیلا جا رہا ہے شادی کے لوٹیرے دراصل ہر جگہ موجود تھے مکھے منتری ساموہک بیوہ یوجنا کے تحت پیتی چوبیس فروری کو گریٹر نویڈا کے وائم سی اے کلب میں چھا چھٹ جوڑوں کا ساموہک بیوہ زلہ پر شاہسن دوارہ سمپن نکھر آیا گیا اس ساموہک بیوہ میں پرتیک نو دمپتی کو شاہسن یوجنا کے تحت بیس ہزار روپے کے رقم جولری، گفت اور انہیں سامان و پہاڑ سروب دیئے گئے بتایا جاتا ہے کہ اس یوجنا میں ملنے والی رقم جولری اور انہیں سامان کے چکر میں تین چھوڑے دوبارہ شادی کے منڈپ میں بیٹ گئے دنکور تھانا علاقے کے چیتی گاؤں کے پردھان پتی دھرمیندر کے دوارہ گیارہ جوڑوں کے شادی میں شامل کر آیا گیا جس میں اسے تین جوڑے پہلے سے ہی شادی شدہ ان کے کئی کئی بچے بھی ہیں لائپ ڈڈے پر خبر چلی تو پرشاستی کا املہ حرکت میں آیا اس کے بعد جانچ ٹیم گٹھت کر دنکور گوتوالی میں ایک وقت نمہ دھرچ کر آیا گیا جس میں پردھان پتی سمیت چار جوڑوں کو باروپی بنایا گیا پولیس نے پردھان پتی دھرمیندر سمیت ونیت اور رویندر کو گرفتار کیا ان پر چار سو بیس اور چار سو نوک کے تحت ماملہ درچ کیا گیا دیکھیں کل شام کو ایک مقدمہ پنچکریت ہوا تھا پرائیما فیسی سیڈیو سایب کی ایک جانچ ہوئی تھی جس میں یہ پرکاش میں آیا تھا کہ جو ساموہیک بیوہ کاریکرم ہوا تھا اس میں کچھ لوگوں نے گلت اپنی پاترتہ شو کرتے ہوئے اس میں پرتی بھاگ لیا تھا اور جو سمان ملا تھا یا جو روپے لیے تھے اس کا گبن کا پریاس کیا تھا اس کے تحت ایک چار سو بیس اور چار سو نو میں مقدمہ پنچکریت ہوا تھا جس میں تین لوگوں کی آج آریسٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک دھرمیندر ہیں جو پردھان پتی ہیں اور چار کپلز کے کھلا تو اس میں سے دو جو پتی ہیں ان کی آریسٹنگ ہوئی ہے آج ایک کا نام رویندر ہے اور ایک اور ونیت کر کے ہیں دراصل یہ وہ شادی تھی جس کا خلاصہ لائپ ٹوڈے کے سپیشل شو خرائم رپورٹ میں ہوا تھا خبر کے بعد جلا پرشانچن حرکت میں آیا اور فرضی طریقے سے شادی کرنے والوں کے خلاب قانونی کارروائی کا جیل پھیج دیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کاروں نادھکاریوں اور بابوں پر کب کارروائی ہوگی جو اس جوجنہ کی دیکھ ریک کر رہے تھے نادھک سنجھو کمار کساتھ اس پہ سنٹا اسے یاشی کا بازار کہیں یا پھر جسم فروشی کا کار کھانا اس کے دھن میں سبھی لڑکے لڑکیاں سب مست ہو کر رومانس کر رہے تھے اور یہ سب پولیس کی ناک کے نیچے مطلب یوں کہیں کہ پولیس چوکی سے چند خدم کی دوری پر ہو رہا تھا مگر حوصلہ دیکھیں بے دھڑک بے پروان نیڈر ہو کر چلایا جا رہا تھا سیکس ریکٹ ماملہ نوڈا کے سیکٹر بیس سلاکے کا ہے یہاں ٹا مارکٹ میں پولیس چوکی سے سو میٹر کی دوری پر ویدانتہ اسپاس انٹر ہے یہاں اسپا کی آر میں کافی وقت سے سیکس ریکٹ چلایا جا رہا تھا اس ماملے میں پولیس کو لگاتار سوچنائے بھی مل رہی تھی اس کے بعد پولیس نے اسپاس انٹر پر چھاپا مار کر ایک بڑے سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کیا پولیس نے موقع سے بارہ لڑکیوں سمیت اٹھارہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اسپاس انٹر پولیس چوکی سے محس سو میٹر کی دوری پر چل رہا تھا اور پولیس والوں کو اسٹی کانو کان خبر تک نہیں دی پولیس کے انسوار اسپاس انٹر سے کچھ آپتی دنک سامان بھی برامد ہوا ہے فلحال پولیس نے معاملے میں انیتک دہویاپار آدھینیم کی دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج کیا ہے سیو پیو سنگھ نے بتایا کہ مساج پالر کے نام پر دہویاپار کا ریکٹ چلانے والے اس اسپاس انٹر کے مالک کے بارے میں پتا لگایا جا رہا ہے جس کے بعد سب ہی ایروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا پولیس کو ملی جانکاری کے انسوار یہ اسپاس انٹر صبح نو بجے کھل جاتا تھا اور تب سے ہی اس اسپاس انٹر میں جسم فروشی کا دھندہ فولنے لگتا تھا گرہکوں کی بھاری بھیڑ تبھی سے آنی شروع ہو جاتی تھی چودہ گھنٹوں تک کھلا رہنے والا نرک کا پالر رات گیارہ بجے تک مساج کے نام پر دہویاپار چلاتا تھا نویدہ سے سنجھو کمار کے ساتھ ٹیم خرام راپڈ موسیقی 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 تھانا تاج گنچ آگرہ یوپی تاریخ آٹھ مارچ وقت رات کے خریب دو بجے تھے اچھ شخص کا نام بنسی پال ہے کہا سنی کے بعد شراب کے نشے میں تھوٹ بنسی پال نے گھر میں رکھے لوہے کے روڈ اٹھائی اور اپنی پتنی پر تابڑ توڑ پرہار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا لگنے ساتھیاکان کے صرف یہی ایک وجہ نہیں رہی پتنی پونم پال نے اسے خلاب جھارکھن میں مختمہ درج کرا رکھا تھا اور جھارکھن پولیس اکسر اس کے گھر پر آدھمکتی تھی ان باتوں سے پریشان بنسی پال کی اپنے پتنی سے کہا سنی ہوئی اور اس نے گھر کے اندر ہی پتنی پونم پال کو پیٹ پیٹ کر بیرہمی سے موت پر گھاٹ اتار دیا واردات کی سوچنا پر پہنچے پولیس نے آروپی بنسی پال کو موقع سے ہی غرفتار کر لیا سیو صدر کا کہنا ہے کہ بنسی پال شراب پینے کھا دی ہے شراب کے نشے میں اس نے سنگین واردات کو انجام دے ڈالا اس نے اپنی پتنی کو سنبھل سے پیٹ پیٹ کر اس کی ہتھیا کر دی تھی اور جو اب تک تتھ جانکاری میں آئے ہیں یہ اپنی پتنی کو اپسر پیٹ آئی بھی کرتا تھا اس سماندھ میں اس کی پتنی نے جھارکھن میں جہاں کیوں رہنے والی ہے اس کے خلاف مکندوہ بھی چارٹ اٹھانوے کا پنجیت کر آیا ہوا ہے اور کل بھی کسی بات پلے کر دونوں میں بھی بھی جھگڑا ہوا اور چونکہ بنسی سراب پینے کا عادی بتایا جا رہا ہے اور اس نے اسی آویش میں آ کر کے اپنی پتنی کو سنبھل سے پیٹ دیا اس سے اس کی پتنی ہوئی نشے میں پتنی کو موقع تک ہاتھ اتارنے کے بار اب بنسی پال کو اپنے کیے پر پچتاوا ہے کیونکہ اس کے اسکرت نے اس کے معصوم بیٹے کا بھوشش بھی ادھر میں لٹکا دیا ہے پولس نے آروپی پتی کو گرفتار کرنے کے ساتھ ہی آلہ قتل بھی برامت کر لیا ہے آگر سے دھر میں درسین کے ساتھ ٹیم خرام بار موسیقی